پاکستان وائز وہ ملک ہے جہاں انقلاب کا نام لے کر ڈکٹیٹرز بھی اس ملک پر رول کرتے رہے ہیں اور عوام کو بے وقف بناتے رہے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاشسٹ لوگ ہیں وہ یہاں پر انقلاب کا نام لیتے ہیں ایک بات جو اہم ہے کہ انقلاب لانے میں اہم کردار ایک عوام سے ہمدردی رکھنے والے اور سامراج کے خلاف ملڑنے والے لیڈرز بھی لاتے ہیں دس لاکھ ڈالر کا چیک لینے سے انکار کرتے ہیں اور ڈاکٹر اقبال والا سے کہا کہ یہ کام اب آپ چھوڑ دیں کیونکہ پاکستان میں حکومت بدلنے والی ہے اسلام علیکم ناظرین انامی اور ہوسٹ عظیم بھٹینی اور وچنگ باغی تاریخ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے تلق حقائق آج بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہم دیکھے آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کو بڑی بڑی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایک تو بٹوارہ ہو چکا ہے صحافیوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ گرو بن چکے ہیں پلٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ بائس نیس کے حوالے سے بن چکے ہیں اور بہت سے معاملات ہیں لیکن ایک چیز بڑی امپورنٹ ہے کہ اس ملک کے اندر لولی لنگڑی جس طرح کی بھی جمہوریت چل رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ایسا کردار صحافت میں موجود تھا کہ وہ اس جمہوریت کا جس طرح کی بھی یہ چل رہی ہے اس کا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے اس صحافی کو جاتا ہے اگر اس صحافی موجود نہ ہوتا تو اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے کا کوئی نظام ہوتا شاید وہ کیا ہوتا وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے جب کسی بھی ملک میں انقلاب آتا ہے تو وہ اگر ہونی نہ ہو تو اس کے نتائج دیر پا نہیں ہوتے ہیں اور دنیا میں کسی بھی ملک میں جب انقلاب آتا ہے تو اس سے براہ راست یا انڈریکٹلی ساری دنیا متاثر ہوتی ہے اس کا اثر دنیا بھر میں تیس سے چالیس سال تک جب وہ رہتا ہے اور انقلاب آنے والی ریاست کے جو پروسی ہوتے ہیں خاص طور پر وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ادھر اس کا اثر دیر پا رہتا ہے لیکن ایک بات جو اہم ہے کہ انقلاب لانے میں اہم کردار ایک عوام سے ہمدردی رکھنے والے اور سامراج کے خلاف لڑنے والے لیڈرز ہی لاتے ہیں مگر انفورچنیٹلی پاکستان وائز وہ ملک ہے جہاں انقلاب کا نام لے کر ڈکٹیٹرز بھی اس ملک پر رول کرتے رہے ہیں اور عوام کو بے وکوف بناتے رہے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاشسٹ لوگ ہیں وہ یہاں پر انقلاب کا نام لیتے ہیں اور ہماری میں عوام تمام کو تو نہیں کہوں گا لیکن لا شعوری میں ان کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ شاید یہی مسیحہ ہے آج بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے آج کے دور میں بھی میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا آپ سمجھدار ہیں کہ انقلاب کا نام لے کے ایک فاشسٹ ترین آدمی جو ہے وہ عوام کو پیچھے لگا لیتا ہے حالانکہ ذاتی مفاد جو ہوتے ہیں وہ اس کو سیکیور کرنا کے کام ہوتا ہے ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف کہ انقلاب فرانس کے بعد جس ہونی انقلاب نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ روس کا ہونی انقلاب تھا جس کے بعد دنیا میں ایک نئی ایڈیالوجی متعریف ہوئی ہے اور نوجوانوں میں حاصل طور پر اس کا رجحان بڑا اور انقلاب کے بعد سے اس ایڈیالوجی پر دنیا بھر میں مختلف گروہوں نے کام کیا ہم نے یہ دیکھا کہ انقلاب روس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیکٹ ایڈیالوجی کے نام سے ہم دیکھتے ہیں لال رنگ کے جھنڈوں کے تلے وہ انقلاب کا نام لیا جاتا ہے یہ بھارت میں بھی ہے اور اس وقت کیونیسٹ پارٹیز وہ کام کر رہی ہیں پاکستان میں بھی شروع میں کرتی رہی لیکن پھر ان کو بڑھ بین کر دیا گیا اب بھی چھوٹے گروہ وہ کام کر رہے ہیں تو جو روس کا انقلاب تھا اس نے اپنا جو اثر ہے وہ پوری دنیا بھی بڑا دیر پا چھوڑا مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں خونی انقلاب کے ناکام ہونے کی وجہ بتائیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں انقلاب کا نام لے کر خون ریزی کرنے والے اصل میں ملک میں جاری جمہوریت کی بسات لپیٹنا چاہ رہے تھے جسے ایک صحافی نے ناکام بنایا ہمارے ہاں صحافیوں پر خوب کیچڑ اچھالا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا مگر یقین کریں آج اس ملک میں جو نظام جمہوریت کمزور سے ہی مگر روا دوا ہے وہ صحافیوں کی مرہون منت ہے اس ملک میں نوے کی دعائی میں نواشریف سمیت پانچ سو افراد کے قتل کی سادش ایک صحافی نے نقام بنائی تھی میں یہ تمام باتیں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی ابحام نہ رہے جس شخص کو آج میں کوٹ کروں گا وہ شخص خود اس خون ریزی کی سادش کا حصہ دار بننے کی پیشکش حاصل کرنے والا تھا لیکن اس سادش کا حصہ بننے سے اس نے انکار کر دیا اور اس کے بعد اس نے یہ انکشاہ پات کیے اس شخص کا نام ڈاکٹر اقبال واحلا تھا یہ شخص وہ ہے جس نے کوہٹا میں پاکستان آرمی کا ایٹومک پلانٹ ڈیزائن کیا تھا اور دنیا بر سمیت پاکستان سے بہترین آرکیٹیکٹ ہونے کی بنیاد پر اس کو ہمارے اداروں نے سیلیکٹ کیا تھا مگر انہوں نے کیا دیکھا اور کیا جانا وہ تاریخ کا ایک تلخ پہلو ہے جو آج ہم آپ کو بتائیں گے اقبال والا جوید چودری کو انٹرویو دیتے ہوئے بتاتے ہیں اور جوید چودری اسے اپنی کتاب گئے دنوں کے سورج میں کلم بند کرتے ہیں کہ نوے کی دہائی میں آمریت اور اقتدار کی جنگ میں جب جمہوری اقتدار کو جڑ سے اکھار پھینکنے کی کوشش کی جاتی رہی تو صحافیوں نے اس سادشوں کو ناکام بنایا اگر جمہوریت پسند صحافی موجود نہ ہوتے تو اس وقت پاکستان آئی ایم ایف کی ایک ایسی کالونی ہوتا انفورچنلی آج بھی کالونی تو نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کے زیرے سایہ ہے لیکن اس وقت کے حالات جس طرح کے یہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کس طرح کی کالونی ہوتا وہ آپ خود اس کا تصور کر سکتے ہیں وقت بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک ایسی کالونی ہوتا جہاں جمہوریت کا نام و نشان نہ ہوتا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد کے حالات سے بھی بتر حالات ہوتے نوے کی دہائی میں پانچ سو سے زائد جمہوریت پسند لیڈران کو گولی سے اڑا کے فرانس اور روس کے انقلاب کی ایک نئی صورت پیش کرنے کا منصوبہ بھی ایک صحافی نے ناکام بنا کر ملک کو خونی انقلاب سے بچایا ڈاکٹر اقبال والا اپنے ایک انٹرویو میں جعوید چودری کو بتاتے ہیں کہ انیس سو بانوے میں کسی پروجیکٹ کو پاکستان میں شروع کرنے کے حوالے سے امریکی سینیٹر نے ان سے دس لاکھ ڈالر کا چیک لینے سے انکار کر دیا اور ڈاکٹر اقبال والا سے کہا کہ یہ کام اب آپ چھوڑ دیں کیونکہ پاکستان میں حکومت بدلنے والی ہے لہذا یہ کام اب وہ خود دیکھ لیں گے ڈاکٹر والا کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ خبر جو ہے وہ بلکل حیران کن تھی اور نہیں تھی کیونکہ پاکستان میں حالات بلکل پرامن تھے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ وہ اگلے ہی ماں پاکستان واپس آئے یہاں اگر اپنے ذرائع سے پتا لگوایا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ حالات میں تو کوئی گربت نہیں ہے جولائی کے آخر میں ڈاکٹر والا کی جب آرمی چیف جنرل آسیم نواز سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر والا ان کے تبدیل لہجے سے بہت کچھ سمجھ گئے ڈاکٹر والا نے اپنے انٹریو میں ذرائع کا تذکرہ کیے بغیر کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ ستمبر 1992 میں ایک بہت بڑا انقلاب پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا کچھ لوگ گلام اسحاق اور نواز شریف کی چھٹی کر کے ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہتے تھے یہ فارمولہ اس حد تک تیع ہو چکا تھا کہ آئی ایم ایف کے ایک عالی عوضے دار کو وزیر آدم بنانے کے لیے تیار کر لیا گیا تھا اس نے شروانی بھی سلوالی تھی جبکہ وزیر خزانہ کے عوضے کے لیے شاہد جعوید برکی تیار بیٹھے تھے اور وزیر اطلاع بننے کی پیش گئی ڈاکٹر اقبال والا کو کی گئی والا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس خونی کے علمے شامل ہونے سے منع کر دیا کیونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اقتدار کے بعد فوراں پاکستان میں پانچ سو کے قریب اہم لوگوں کو گولی سے اڑا دیا جائے گا بعد ازا نجائف طریقے سے دولت کمانے والوں کو ٹورچر سیل میں بند کیا جائے گا اور کالا دھن وصول کیا جائے گا گو کہ یہ منصوبہ بڑا آئیڈیل انقلاب تھا لیکن میں اس کشتو خون میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا یہ ڈاکٹر اقبال والا کہتے ہیں تاہم میں نے اس منصوبے کو سیغہ راز میں رکھنے کا وعدہ کیا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا وغیرنا پانچ سو مقتولین میں سے ایک نام میرا بھی ہوتا گو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ منصوبہ آگے چل کر کامیاب ہو جاتا لیکن سترہ اکتوبر انیس سو ترانوے کو پاکستان کے ایک بڑے اخبار کے چیف اڈیٹر نے یہ ساری کہانی نواز شریف کو بتا دی اس چیف اڈیٹر کو انقلابیوں نے اپنا بندہ سمجھ کر اعتماد میں لینے کی گلتی کر لی تھی نواز شریف محتاط ہو گئے اور انقلاب بھی فوراں بکھر گئے اس سے قبل نواز شریف کے اقلاب کوئی مزید سادش تیار ہوتی آصف نواز انتقال کر گئے ان انقلابیوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو قتل کیا گیا اور یوں انقلابیوں کی یہ سادش اپنی موت مر گئی آج میڈیا کو ماضی اور مسقبل کا تانہ مارنے والی غیر جمہوری سوچ اور قوتوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس ملک میں وہ میڈیا پر دھمکیاں حملوں اور پابندیوں کا سہارا لے کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں اگر ترانوے میں ایک صحافی نے اپنی زبان بند رکھ لی ہوتی تو ملک میں یہ حالات ہی نہ ہوتے آج ہم آئی ایم ایف کی کلونی تو دور کی بات ہے جس طرح بتایا گیا کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ ہیش لڈیا کمپنی سے بھی بتر ہوتے اور پھر آپ خونی انقلاب کو لے کے بیٹھے ہوتے اور ہم چائنا میں اس کی ایک ہلکی جلک دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی بھی بات کرنا اگر چاہتا ہے تو اس کو اڑا دیا جاتا ہے اڑانے کے بعد صحاف صفائیہ کر دیا جاتا ہے خبر کوئی دین نہیں جاتی ہے تو اس طرح کے حالات پاکستان میں ہوتے آج لولی رنگری جس طرح کی بھی جمہوریت چل رہی ہے اس کا کریڈٹ صرف اور صرف صحافیوں کو جاتا ہے یہ ہماری زبان بندی کی کوشش تو کی جاتی ہے لیکن اگر جس طرح پہلے بتایا کہ ترانوے میں ایک صحافین اپنی زبان بندھ رکھ لی ہوتی تو ملک یہ ہوتا ہی نہ شاید آپ سوچے ہوں گے اس سے بہتر ہوتا اس سے بہتر نہ ہوتا اور ہم بقاعدہ طور پہ ابھی تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کی کالونی ہیں اس وقت ہم کسی کی کالونی ہوتے فیلال کے لیے اتنے ہی اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے تلخ حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے مجھے ادارت لی دیئے اللہ نے کے بعد